ہی گائز ویلکم بیک پرنیتر مائنکرافٹ ویڈیو آج کا ٹاپک ہے ہمارا why minecraft is not fun anymore آپ لوگوں نے بھی گائز سوچا یہ ہوگا کہ minecraft میں وہ مزہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا پہلے ہم کئی گھنڈوں تک گیم کھیلتے رہتے تھے اور گیم کا مزہ ہوتا تھا اب minecraft کا وہ مزہ نہیں رہا اب تھوڑی سی گیم کھیلتے ہیں تو بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں آخر کیوں اسی ٹاپک کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے چلے میڈیو کو شروع کرتے ہیں minecraft میں کافی زیادہ مابز آ چکے ہیں بائیومز آ چکے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے لیکن پھر بھی minecraft کافی بورنگ فیل ہوتی ہے پہلے گائز minecraft میں کافی ایسی چیزیں تھیں جنہیں ہمیں ایکسپلور کرنا تھا ہمیں ڈسکور کرنا تھا ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا تھا اب minecraft کے اپ ڈیٹس اس طرح نہیں آرے جس طرح پہلے آئے کرتے تھے وہی سیم گیم ہے اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں آپ کے اپ ڈیٹس میں جبکہ پہلے کے اپ ڈیٹس اس طرح نہیں ہوتے تھے اب minecraft کافی سمپل ہو چکی ہے iron چاہیے ڈائمنڈز چاہیے انڈرڈرائیگن کو مارنا ہے اور اس کے بعد بس گیم ختم باقی جتنی بھی بائیومز ہیں وہ تو ساری ہم نے ایکسپلور کر لی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اس میں کچھ نیا نہیں ہے تین موابز ہیں گارڈین وارڈن اور ویدر یہ تینوں صرف ٹائم پاس کے لیے ان کا گیم میں کوئی پرپس نہیں ہے انڈرڈرائیگن مائنگ کرافٹ میں دوہزار گیارہ میں ایڈ ہوا تھا دوہزار گیارہ سے دوہزار تئیس تک بارہ سال ہو چکے ہیں اور ان بارہ سال سے مائنگ کرافٹ کا مقصد صرف انڈرڈرائیگن کو مارنا ہے بات کر لیتے ہیں مائنگ کرافٹ کے اپ ڈیٹس کے بارے میں 1.16 مائنگ کرافٹ کا ایسا اپ ڈیٹ تھا جس نے مائنگ کرافٹ کی پوری گیم کو بدل ڈالا تھا دوہزار بیس میں مائنگ کرافٹ 1.16 The Nether اپ ڈیٹ آیا تھا اور اس اپ ڈیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں نے مائنگ کرافٹ کو کھیلنا شروع کیا تھا 1.16 سے پہلے مائنگ کرافٹ کا فرل صرف سمپل ہوتا تھا اور نیذر بھی سمپل ہوتا تھا فورٹرس آپ کو رام سے مل جاتا تھا ادھر ادھر گھومنے سے مائنگ کرافٹ والوں نے 1.16 میں نیذر کو پورا ہی بدل دیا تھا جہاں صرف ایک ہی بائیوم کروس کر کے ہمیں فورٹرس مل جاتا تھا 1.16 کے بعد نیذر میں چار بائیومز کروس کر کے ہمیں جانا پڑتا تھا فورٹرس دھوننے کے لیے اور مائنگ کرافٹ والوں نے اس کو کافی ہارڈ کر دیا تھا فورٹرس دھوننا پہلے سے تین گناہ زیادہ مشکل کر دیا تھا اب اس کی وجہ سے مائنگ کرافٹ کو بیٹ کرنا کافی ڈیفکلٹ ہو گیا تھا اور سارے لوگوں کو یہ اپ ڈیٹ پسند آیا تھا کیونکہ کافی دیر بعد مائنگ کرافٹ والوں نے کوئی ایسا اپ ڈیٹ نکالا تھا جس نے پوری گیم کو ہی بدل کے رکھ دیا اور 1.16 میں فورٹرس جانے کے لیے ہمیں صرف چار بائیومز ہی کراس کرنی پڑتی تھی بلکہ ہمیں ڈیفرنٹ موبز کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا تھا اسی اپ ڈیٹ میں مائنگ کرافٹ میں ایک نئی آئیٹ ہم آئی تھی جس کے نام تھا نیدھرائٹ اب پرانے مائنگ کرافٹ فلیئرز کے لیے نیدھرائٹ کافی نئی چیز تھی تو انہیں نیدھرائٹ دھوننے کے لیے کافی جگہ ایکسپلور کرنی پڑتی تھی ڈگنگ کرنی پڑتی تھی لعوہ میں گرنا پڑتا تھا اس کے بعد جا کے کہیں ہمیں زمین کے نیچے سے نیدھرائٹ ملتا تھا اور نیدھرائٹ انگٹ مائنگ کرافٹ کا سب سے پاورفول انگٹ تھا اس کا آرمر سب سے پاورفول تھا اس کے ٹول سب سے پاورفول تھے اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ آپ نیدھرائٹ کی کوئی بھی آئیٹم لعوہ میں پھینکتے تھے تو وہ جلتی نہیں تھی اور آپ اسے دوبارہ کلیکٹ کر سکتے تھے اور اسی مائنگ کرافٹ 1.16 ڈھونڈنا کافی مشکل ہوتا تھا 1.17 میں کیفز کافی بڑی کر دی انہوں نے اور ڈائمن ڈھونڈنا بھی کافی آسان ہو چکا تھا یہ دیکھتے ہوئے مائنگ کرافٹ والوں نے 1.17 میں نئے اور نکالا جس کا نام تھا کوپر اور اب یہ سن کے مائنگ کرافٹ پلیئرز کو لگا کہ وہ اب نئی چیزیں بنا سکتے ہیں مثلا کوپر کی سوڈ بنا سکتے ہیں کوپر کا آرمر بنا سکتے ہیں لیکن کوپر سے ہم صرف لائٹننگ راڈ اور بلوک آف کوپری بنا سکتے تھے اس کے بعد آیا تھا مائنگ کرافٹ 1.18 کیفز اینڈ کلیفز پارٹ 2 یہ 1.17 کا ہی پارٹ 2 تھا جو جو چیزیں انہوں نے 1.17 میں ایڈ نہیں کی تھی وہ انہوں نے 1.18 میں ڈال دی تھی 1.18 میں صرف انہوں نے کیفز بڑی کیا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا پھر آیا تھا مائنگ کرافٹ 1.19 دا وائلڈ اپڈیٹ اس اپڈیٹ میں ایسی کوئی چیزیں انہوں نے ایڈ نہیں کی جو کہ پلیئر کی جرنی کو ایفیکٹ کرے وارڈن آیا تھا اس اپڈیٹ میں لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا اب آیا ہے مائنگ کرافٹ کا نیا 1.20 ٹریلز اینڈ ٹیلز اپڈیٹ جو کہ پچھلے مہینے جون میں ریلیز ہوا ہے اس اپڈیٹ میں بھی کوئی خاص ایسی چیزیں ایڈ نہیں ہوئیں جس سے گیم ڈیفیکلٹ ہو گیم کھلنے کا مزہ ہے اس اپڈیٹ میں ایک کیمل آیا ہے سنیفر آیا ہے اور نئی بائیوم آیا ہے چیری بائیوم اب ان چیزوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا مائنگ کرافٹ پلیئر کو نیا موب جو ہے سنیفر اس پہ نہ ہم رائیڈ کر سکتے ہیں اس کو مارنے سے بھی میں کچھ نہیں ملتا بیسی کیمل آیا ہے کیمل پہ ہم رائیڈ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ کافی سلو چلتا ہے اور اس کو مارنے سے بھی نہ زومبی سے لڑ سکتے ہیں نہ سکیلٹن سے لڑ سکتے ہیں اور خاص طور پر کریپر جو آ کے گھر یہ ایکسپلوڈ کر دیتا ہے شروع میں موب سے فائٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ہمارے پاس اچھے آرمرز آتے ہیں اچھے ٹولز آتے ہیں ہماری ہیلت تو بڑھ جاتی ہے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن موبز کو مارنا پھر اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پاس اچھے آرمر آ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ موب آ رہا ہے ہم اس کو آرام سے مار سکتے ہیں تو بار بار انہی کو مار کے بھی بوریت ہوتی ہے یہی وجہ ہے گائز بار بار ایک ہی جگہ پہ گھوم کے انہی موبز کو مار کے مائنگ کرافٹ میں اب مزہ نہیں آتا دوزار بیس اکیس اور بائیس میں مائنگ کرافٹ نمبر ون ٹرینڈنگ میں چلتی رہی ہے بعد میں پلیئرز نے بھی کھیلنا کم کر دی ہے انہی اپڈیٹس کی وجہ سے اب مائنگ کرافٹ کو اگلا اپڈیٹ ایسا نکالنا ہوگا کہ جس سے ان کے سارے پرانے پلیئرز واپس آسکیں آپ لوگ بھی گائز مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں یہ مائنگ کرافٹ کا اگلا اپڈیٹ کس طرح کا ہو ایک اور بات گائز یہ صرف مائنگ کرافٹ کے ساتھ باقی گیمز کے ساتھ بھی ہے کہ جو ہم گیم کھیلتے ہیں اس میں بھی ہمیں بوریت فیل ہوتی ہے اس کی بھی یہی وجہ گائز ہے کہ گیم کو ہم بار بار کھیل کے بور ہو جاتے ہیں اور ٹاپ جو گیمز ہیں وہ یہی ہیں مائنگ کرافٹ فب جی جی ٹی فائی فورٹ نائٹ اور کال آف ڈیوٹی تو چلیں گائز یہی تھا آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کو مائنگ کرافٹ کے جس بھی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے آپ نیچے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں آپ کو لائف ایک چاہیے آپ کو سیڈ چاہیے آپ کو ٹپس این ٹرکس چاہیے ورڈ ڈاؤنلونڈ لنک چاہیے آپ مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیں میں آپ کو اس پہ ویڈیو بنا کے دوں گا چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی